سلام علیکم ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ایسے مزار اور انفرمیٹیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے انسٹاگرام فیس بوک کا لینک نیچے دسکرپشن باکس میں آڈ ہے مجھے فٹا فٹ سے وہاں جا کے فولو کر لیں سو گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ریمیٹی شیئر کرنے والی میں آپ لوگ ساتھ جو آپ اپنے فیشل ہیئرز کو ایزیلی پرمنٹلی گھر پہ ہی بیٹھے ریموف کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ بہت آرام سے اپنے سارے فیشل ہیئرز جو ہے اپنے سکن سے جہاں پر بازو وغیرہ آپ آرام سے سارے بالوں کو ریموف کر پائیں گے پرمنٹلی اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہونے والا ہے اور آپ جو ہے اس سے بہت زیادہ بھی ہوں گے کیونکہ آپ ایزیلی اسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یوز کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو گائیز جو فرس انگریڈینٹ ہمیں یہاں پر چاہیے وہ ہے یہ یعنی کی آٹا آپ اس کی جگہ پر جو ہے ویٹ مطلب اس کی جگہ پر آپ اوٹ میل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر میں یہاں پر لے رہی ہوں آٹا ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں ویٹ فلار تو یہ ہمیں چاہیے یہاں پر یہ اس کے بینیفرز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اچھے کر دیتی ہوں گے جو ویٹ فلار یعنی آٹے کے ہماری سکن کے کے لیے کون کون سے بینیفرز ہو سکتے ہیں سب سے پہلا بینیفرز یہ آپ کے جو سکن پر ہے آئل جو ہوتا ہے اس سے فائٹ کرے گا سکن پرابلن سے فائٹ کرے گا ٹاکسن جو ہے اس کے لیے اچھا ہے ٹیننگ کے لیے اچھا ہے ایکنی کے لیے اچھا ہے ایکنی پرابلن دارک سپورٹس کے لیے اچھا ہے دین یہ آپ کے سکن کے ٹیکسچر کو بہت زیادہ چینج کردے گا سمود بنا دے گا سوفٹ بنا دے گا آپ کے فیس کو جو ہے ٹائٹر کردے گا لائٹر بہت زیادہ لائک آپ کی سکن کو جو ہے نا فیر کردے گا کلر میں بہت زیادہ آپ کو چینج دکھے گا اور آپ اسے دیلی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ جو ہے آپ کے جو سکن ہے نا اس کو برائٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا لائٹن بھی کرے گا ڈارک سپورٹس کو بھی ریموف کرے گا تو ہمیں یہ یہاں پر چاہیے تو میں نے اس کونٹیٹی کے حساب سے اسے یہاں پر لے لیا ہے اب اس کے اندر جو میں اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ آڈ کرنے والی وہ کون سے ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں تو گائز اب میں اس کے اندر یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ بیسن کا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بیسن تو بہت زیادہ اچھا لائے کوئی بھی فیس پیک یا فیس اپٹن وغیرہ بنا رہے ہیں تو ہم بیسن کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سکن کو گلو پہنچ آنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور بھی بیسن کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں بیسن کے تو بہت زیادہ آپ کو بیسن میں بینیفٹس دیکھنے کو ملیں گے تو اب میں آپ کے ساتھ بینیفٹس شیئر کر دیتی ہوں بیسن کے بیسن کے بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بیسن سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ٹین ریموول ہے آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے اوئنیس کو انٹی پمپلز کے لئے بہت بہت زیادہ اچھا ہے دین یہ آپ کی ڈاک آرمز کو نیک کو فیس کو بھی لائٹن کر سکتا ہے آپ کی بوڈی پر ایز آ سکرب بھی یہ بہت اچھے سے ورک کرے گا اور تو اور یہ آپ کے فیشل ہیئرز کو ریموول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہے آپ کے جتنے بھی لائک آپ کے فیشل ہیئرز ہیں آپ کی سکن پر انہیں یہ اچھے سے آپ کے فیس سے ریموول کر دے گا آپ اسے ایز آ سکرب بھی یوز کر سکتے ہیں گرام فلو یعنی بیسن کو اور بھی اس کے کئی کئی زیادہ فائدے ہیں تو آپ اسے ضرور ایڈ کریں اور اگر آپ کے پاس ویٹ فلور یعنی کے آٹھا نہیں ہے وہ تو ایسے ہوتا ہی ہے گھر میں لیکن اگر آپ اس سوال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پر جو ہے اوٹ می بھی اس کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں تو آپ جلتے ہیں اپنے تھرڈ انگریڈینٹ کی طرف تو اب جو نیکس ہم اس کے اندر آئیڈ کریں گے وہ ہے ہنی تو پہلے ہم آئیڈ کر لیتے ہیں دن میں آپ کو اس کی ایبیلیٹیز اس کی پروپرٹیز اس کے بینیفٹس آپ لوگ کے ساتھ یہاں شیئر کر دیتی ہوں تو ہنی جو ہے نا ایک سٹیکی نیس میں ہیلپ کرے گا تو ہمیں یہ تھوڑا زیادہ ہی پونٹیٹی میں چاہیے تو دیکھیں آپ لوگ کے سامنے میں نے اتنا ہنی سکنڈر آئیڈ کی ہے بہت ہے یہ بس ہمیں اتنا ہی چاہیے ایک ہی چمچ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ہنی کا استعمال کیا ہے اب جو نیکسٹ اس کے اندر میں آئیڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بینیفٹس بنا دیتی ہوں ہنی ایک موسٹ نیچرل ریورڈ سکنڈ ریمیڈیز میں یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر انٹی بیکٹریل اور انٹی سپٹک ابیلیٹیز پروپرٹیز پائی جاتے ہیں جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اوائل اوائلی سکنڈ کے لیے ایکنی پور سکنڈ کے لیے اور ہنی نیچرل جو ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں ہمیں ایک ٹینٹ ہے ایک ٹائپ کا اور یہ آپ کی سکنڈ کو موسٹرائز رکھنے میں ہلپ کرے گا جو ہے لیکن اوائل نہیں پروڈیوز کرے گا آپ کی سکنڈ پر ٹھیک ہے موسٹرائزنگ میں ہلپ کرے گا ریپلیس کیے بینہ آئل کو تو ہنی کے یہ بینیفٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم ہنی کو ان سب انگری مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ملک ملک تو بہت بہت زیادہ اچھا انگریڈین ہے مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں ملک موسٹرائزنگ میں ہلپ کرے گا اور اگر رو ملک ہے تو تو اور بھی زیادہ اچھی چیز ہے اسے پیسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں ملک کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا ملک لے رہی ہوں تو ہمیں تھوڑا تھو جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے اب یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کروں گی اور مکس کروں گی اندن اب سب سے ملتی ہوں اسے مکس کرنے کے بعد بہت زیادہ محنت کے بعد بہت زیادہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس طرح کا ٹیکسٹر جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے اب آپ کو اسے اپنے فیس پر یہ جہاں پر آپ کو ریموو کرنے اپنے بال ہیئرز وہاں پر آپ اسے استعمال کریں اسے لگائیں اس کا تھوڑا موٹا موٹا آپ کو لیئر کر کے لگانی ہے لگانے کے بعد اس کا ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں جب وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رپ کرنا سٹارٹ کریں آپ چاہے تو اپنے فنگر ٹپ یعنی اپنے ہینڈ پر تھوڑا آئل بھی اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ ایزیلی ریموو ہو جائے پھر آپ کو ریموو کرنا ہے یا آپ کو بس دو سے تین دفعہ کرنا ہے وہ آپ کے ہیئر گروت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر یا جہاں پر آپ استعمال کریں وہاں پر بہت ز اچھا ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے کیمیکل فری ہم نے گھر پر ہی سمجھ لیں ایک ٹیپ کا ویکس ریگی کر لیا ہے بہت ایزی ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں اپنے ریویوز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں انسٹاگرام فیس بک یا کمنٹ سیکشن میں تو لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے پسند آئے میک شر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ایسی مزدار بیوٹی اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میں ملتا ہوں سب کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکس فور وچ